ہیلو فرنڈز ویلکم ٹو می چینل لائف سٹائل ہوم گرو امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے آج کس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی ٹینٹ بنانے کا طریقہ جو کہ بہت ایزی اور سیمپل ہے اور اس میں کوئی ایسے انگریڈینٹس استعمال نہیں کرنے جو کہ ٹینٹ کو تین سے چار دن کے اندر ایکسپائر کر دیں یہ لونگ لاسٹنگ ہوگا ٹینٹ اور اس کے علاوہ اس کی جو ایکسپائری ہے وہ بھی چار سے پانچ ماہ تک کی ہوگی آپ چار سے پانچ ماہ تک اس ٹینٹ کو آرام سے رکھ سکتے ہیں اور یہ جو ٹینٹ ہے یہ آپ کی چیکس پر نیچرل گلو بھی لائے گا بہت نیچرل لک دے گا مارکٹ کے مہنگے مہنگے ٹینٹ خریدنے سے بہتر ہے گھر پر ٹینٹ بنائیں اور اپنے پیسے بچائیں تو بس جلدی سے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور ٹینٹ بنانے کے طریقے کو دیکھ لیتے ہیں ویورز جو ٹینٹ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں یہ چھے سے ساتھ گھنٹے تک آپ کی سکین پہ گلو بھی لائے رکھے گا اور اس کے ساتھ ساتھ ایک پنکیش اور بہت نیچرل لک دے گا چھے سے ساتھ گھنٹے تک آپ کی سکین پہ وہ لک رہے گی تو اس کو بنانے کے لیے ہمیں چاہیے ہوں گے سب سے پہلے دو ٹیبل سپون ایلو ویرا جیل کے یعنی کہ دو کھانے کے چمچ ایلو ویرا جیل کے میں ایڈ کر رہی ہوں اس میں اور ان کو بہت اچھے سے پہلے آپ مکس کر لیں اور ان کو میں پہلے اچھے سے مکس کر رہی ہوں صرف ایلو ویرا جیل کو میں مکس کر رہی ہوں اور اس کے بعد میں ایڈ کر رہی ہوں یہاں پہ 3 ٹیبل سپون روز وارٹر کے یعنی کہ تین کھانے کے چمچ روز وارٹر کے ایڈ کر رہی ہوں ان کو بہت اچھے سے مکس کر لینا ہے ایلو ویرا جیل کو اور روز وارٹر کو بہلے مکس کر لینا ہے اس کے بعد نیکسٹ انگریئنٹس اس میں ایڈ کرنے ہیں ایلو ویرا جیل اور روز وارٹر سے آپ کی سکن جو ہے وہ ریفریش بھی ہو جائے گی جیسے کہ گرمیوں کا سیزن ابھی چل رہا ہے تو سکن مویسٹرائز بھی ہو جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ سکن جو ہے وہ بہت زیادہ آئلی بھی نہیں ہوگی گرمی اور ہیومیڈیٹی کی وجہ سے ریشیز سکن ایلرڈیز بغیرہ ہو جاتی ہیں ایلو ویرا جیل اور روز وارٹر کا مکسٹر اس کو بھی کیور کرے گا اور سکن کو سوٹ کرے گا ایلو ویرا جیل اور روز وارٹر میں نے بہت اچھے سے مکس کر لیا ہے اب ہم اس میں جو ایک اور انگریڈیٹ نیکسٹ انگریڈیٹ ایڈ کریں گے آپ کوئی بھی سیرم لے لیں اپنی پسند کا سیرم لے لیں یا کوئی بھی اپنی پسند کا آئل لے لیں جو کہ آپ کی سکن کے اکورڈنگلی سوٹیبل ہو میں نے ایک سیرم بنایا تھا انٹی ایجن کا سیرم ہوم میٹ ہی ہے یہ بھی میں اس کے کچھ ڈرابز ایڈ کر رہی ہوں آپ چاہیں تو آپ کوئی بھی آئل ایڈ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ اس ٹینٹ کو بہت زیادہ آئلی نہیں رکھنا چاہتے تو آپ صرف دو سے تین ڈرابز ڈالیں میری سکن کیونکہ ڈرائی ہے تو میں اس کے اکورڈنگلی سات سے آٹھ ڈرابز جو ہیں وہ سیرم کے ایڈ کر رہی ہوں اس میں اب ان کو بھی مکس کر لینا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مکسنگ کے بعد یہ تھک پیسٹ بن چکتے ہیں جی تو ویورز آپ یہاں پہ ہم نے کلر ایڈ کرنا ہے اس کے لیے میں ایک الگ سے باول میں لوں گی ون ٹی سپون میں یہاں پہ لوں گی وارٹر کا پلین وارٹر لیکن میں آپ کو ریکمنٹ کروں گی کہ پلین وارٹر کی بجائے آپ یہاں پہ روز وارٹر ایڈ کریں تاکہ آپ کا جو ٹینٹ ہے وہ ٹھیک ہی بنے اور یہاں پہ میں نے ایڈ کیا ہے فوڈ کلر ایڈ کیا ہے فوڈ کلر جو ہے میں تھوڑا سا بعد میں اور بھی ایڈ کروں گی تو ٹوٹل جو ہے ہاف ٹی سپون فوڈ کلر اس میں ایڈ ہو جائے گا یہ جو الگ سے ہم نے بنایا ہے فوڈ کلر کو مکس کر کے وارٹر اس وارٹر کا ون ٹی سپون یعنی کہ ایک چائے کا چمچ جو ہے ہم اپنے ٹینٹ کے اندر ایڈ کر دیں گے اور اس کو بہت اچھے سے مکس کر لیں میں نے کیونکہ پانی میں فوڈ کلر ایڈ کیا تھا اس لیے یہ تھوڑا میرا رنی رہے گا اگر آپ اس کو روز وارٹر کے اندر ایڈ کریں گے تو آپ کا جو ٹینٹ ہے وہ بہت ٹھیک بنے گا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اور تھوڑا سا فوڈ کلر ایڈ کر رہی ہوں تو یہ ٹوٹل جو میں نے فوڈ کلر اس میں ایڈ کیا ہے وہ ہاف ٹی سپون ایڈ کیا ہے آپ پہلے ہی ہاف ٹی سپون ایڈ کر سکتے ہیں میں نے چونکہ نیچرل کلر رکھنا تھا اس لیے میں نے اس کو اس کے اکورڈنگلی ہاف ٹی سپون اس میں فوڈ کلر ایڈ کیا ہے اگر آپ تھوڑا ڈارک کرنا چاہتے ہیں فوڈ کلر آپ اور ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ میں نے یہ اپلائے کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیچ نیچرل سا اس کا شیئر آیا ہے جو کہ بہت اچھا ایک لک دیتا ہے ڈیلی روٹین میں نارمل استعمال کرنے کے لیے بہت اچھا ہے سٹے ہے وہ بھی بہت اچھا ہے اس کو اپلائے کرنے کے بعد جو گلو آتا ہے وہ بھی بہت اچھا ہے بہت نیچرل کلر آتا ہے اور سارا دن آپ کی سکن جو ہے وہ پینکیش اور گلوئنگ رہتی ہے ویورز اب اس کو سٹور کرنے کے لیے میں ایک بوٹل لے رہی ہوں اس کے اندر میں اس کو ڈال کے فریج میں میں سٹور کروں گی تو فریج کے اندر آپ تین سے چار ماہ تک اس ٹینٹ کو رکھ سکتے ہیں ریگولرلی یوز کریں تو یہ خراب نہیں ہوگا تین سے چار ماہ تک آپ سکون سے اس کو استعمال کریں کسی ٹینٹ کو خریدنے کی ضرورت نہیں ہے نیا ٹینٹ بنانے کی بھی ضرورت نہیں ہے ایک بار بنائیں اور تین سے چار ماہ تک سکون سے اس کو لگائیں تو ویورز میں امید کرتی ہوں کہ آج کی جو ویڈیو وہ آپ کے لیے کافی ہیلپ فل رہی ہوگی اور آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک لازمی کیجئے گا اور شیئر بھی کریں اپنی فرینڈز اور فیملی کے ساتھ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اور اس کے ساتھ ساتھ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے stay beautiful young and healthy اللہ حافظ and take care